اللہم سلی علی سیدنا و بولانا محمد اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے پیارے آخا نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ میرا غلام نہیں جو جھوڑ بولا وہ میرا غلام نہیں اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے اولاد کی حقیقت ماں باپ کو سو فیصد معلوم ہے میرا بچہ کتنے کرتوتوں میں مبتلا ہے کتنے گناہوں میں مبتلا ہے کیا کیا اس کے ساتھ جرائیم جڑے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں پھر بھی اسے اچھا سا ڈرس پینا کر پھر جا کر اس کے حق میں ایک اچھا سا رشتہ تلاش کرنا شان بتانا اور دھوکہ دینا جب بچے کے بارے میں تحقیقہ تو آپ سے بھی گزارش ہے آپ سے بھی گزارش ہے لڑکے اور لڑکیوں کی تحقیق کے بارے میں اگر آپ سے سوال کریں تو آپ بڑی احتیاس سے جواب دے دینا دیکھو بھئی جمعے کوئی ایک مرتبہ آکھو نماز پڑھتے ہیں ہمیں اتات جانتے ہیں جمعے میں نماز پڑھتے ہیں منجے کو انتے بھی پوچھے پر اگزامپل مثال دے کر سمجھاتا ہوں جمعے میں کیسا حضرت پھلا نوجوان تمہارا عاشق کہتے ہیں اسے ہماری بھان سے رشتہ کو ہے ہماری بیٹی سے رشتہ کو ہے کہ تو میں اب اسے کیا بولنا کہ دیکھو بھئی جمعے میں ایک مرتبہ آتا میں دیکھتا ہوں پہلی کی دوسری کی تیسری کی چوتی کی سب میں بیٹے رہتا ہر جمعہ اس پر نظر پڑ جاتی بار بار پھرنے کی وجہ سے ٹوپی بھی ہے جھبا بھی ہے کیا کیے جمعے تک میں اس کی گیارنٹی دے سکتا ہوں اتا اب اندر انہیں ونیس کو بیس بیس کو ونیس اُلٹھے کو سیدھا سیدھے کو اُلٹھا قالی جمعہ صاحب ہفتہ ملتا نہیں ایتور ملتا نہیں پیر ملتا نہیں منگل ملتا نہیں چاشمہ ملتا نہیں جمعہ رات ملتا نہیں جمعے کو یہ ایک مرتبہ ملیا تو میں اسے حسن بسری بنا جو رو اس سے بددوہ بات میں دیں گی اس کی گیارنٹی ہمیں جو لی ہے ہم نہ بددوہ پہلے دے گی کتا جانتی ہوتا بولو اگر اے بھی رہا تو بول دالو ایڈیے سے بول دالو کسے بھی بولو نوکو صاحب مہی بولیا ککو بول کو کیا تو انہیں فیرون کا پوترہ نہیں دیئے تو بہتر ہے اتا بول دالو اور سچی بولنا اسے اچھی جگہ رشتہ آتے ہیں مزمیل صاحب بولا اسے بول کو بجا نہ کرتے ہیں ملکو اسے اچھی جگہ رشتہ آتے ہیں انہیں دیکھتا ہو منجی آیا نہیں سو رشتہ اسے آرہا مزمیل صاحب بولے نہیں دیئے تو بہتر ہے تم نہ تمہاری قسمت ملی اسے اس کی قسمت ملی اچھا ہی تو ہے کہ سامنے والے کو اللہ کوئی نعمت عطا کرتے ہیں اس کو ملیوی نعمت کو دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں تو یہ میرے مومن ہونے کی گارنٹی ہے محبوب کے پاس کوئی نعمت اللہ کی ایسی ہے جو میرے پاس نہیں لیکن محبوب کے پاس رہنے والی نعمت سے میں خوش ہوتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھ سے خوش ہو جاتے ہیں یا تو وہ نعمت مجھے دیتے ہیں یا نہیں تو آخرت میں عجر عطا فرماتی منجی ملی نہیں اسے مل دیا نکو نکو براور نہیں میں انہیں ایسا بول کر مٹ کٹو جس فیصلے کی بات کر رہا تھا محبوب جس میں اس بچی نے جو بدوے دے رہی تھی اللہ اکبر کبیرہ کلیجہ کام پر رہا تھا میرے پیارو کلیجہ کام پر رہا تھا کلیجہ کام پر رہا تھا دعائیں لو اگر دعا نہیں لے سکتے تو بدعا نہ لو کیونکہ بدعا کوئی معمولی چیز نہیں ہے دعا خدا تک پہنچنے کے لئے رکاوٹیں ہیں لیکن بدعا پہنچنے کے لئے اللہ کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی فرشتہ مظلوم کی بدعا کو روک ہی نہیں سکتا اتقی دعوت المظلوم آقا نے فرمایا مظلوم کی بدعا سے بچھو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی ہجاب نہیں سیدھے مظلوم کی بدعا اللہ کے عرش کو جا کر پکڑ لیتی ہے اللہ کے عرش کو حدیث ہے پیارے حدیث ہے مظلوم کی بدعا سیدھے آسمانوں کو چیرتے ہوئے ایک سیکنڈ سے بھی کم کے وقت میں اللہ کے عرش تک پہنچ کر پکڑ لیتی ہے اور ہلاتی ہے اللہ کے عرش کو ہلاتی ہے بدعا کا پور اپنی عقل کو سامنے رکھ کر اس حدیث کو مت دولو یہ فرمان مصطفیٰ ہے مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا یہ ایک بدعا اور اللہ کے عرش کا وزن کہاں ہے مولانا جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں بات میری ہوتی تو سچ اور جھوٹ کا فتوہ لگاؤ بات پیارے آقا محمد الرسول اللہ سب کہہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب مظلوم مظلوم بدعا دیتا ہے اس کی بدعا آسمانوں کو چیرتے ہوئے کڑوروں عربوں میل کی مسافت ایک سیکنڈ سے بھی کم کے وقت کو تیہ کر کے اللہ کے عرش کو جا کر پکڑتی ہے اللہ کا عرش لرزنے لگتا ہے اللہ عالم الغیبی والشہادہ بولہ عالم الغیبی والشہادہ پھر بھی پوچھتے ہیں اے عرش تو کیوں لرز رہا ہے تو عرش کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے ایک مظلوم کی بدعا چمٹ گئی ہے اللہ پوچھتے ہیں پوچھ اس مظلوم کی بدعا کو وہ کیا چاہتی ہے مظلوم کی بدعا جو چاہتی ہے وہ اللہ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اللہ دو باتیں بیش کرتے ہیں ایک کہتے ہیں کہ مظلوم سے کہہ دو کہ وہ تنہا نہیں اس کے ساتھ میں بھی ہوں دوسری بات کہتے ہیں کہ وہ جو چاہتا ہے وہی میرا فیصلہ ہوگا حج کر لیے تو کیا ہوا عمرے کر لیے تو کیا ہوا نمازیں پڑے تو کیا ہوا داڑیاں رکھے تو کیا ہوا یہ ہمارے اپنے ذاتی عامال ہے لیکن کبھی اپنے نام عامال کو کھنگال کر تو دیکھو کہ کسی کی آہ تو نہیں ہے واہو پہ بھروسہ کر کے جینے والوں اپنے آہوں کو بھی تلاش کرو کبھی کسی مظلوم کی آہ تو نہیں بیوہ کی آہ تو نہیں کسی غریب کی آہ تو نہیں کسی پڑوسی کی آہ تو نہیں کبھی کر کے خاندان کے کسی فرد کی آہ تو نہیں یاد رکھو واہ سے اتنا مقدر نہیں صدرتا جتنا آہ سے مقدر بگڑ جاتا ص sweetie اپنے کی دمیان صباح ڈی estiver ڈی 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 کی گی یاد رکھو موسیقی